بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میاں نام ہے عمران حاشمی آب میں بات کرنے جا رہا ہوں پشاور بی آٹی پہ جو کہ اللہ اللہ کر کے یعنی کہ آج مرخہ تیرہ آٹھ دوہزار بیس کو عمران خان صاحب اس کا فضلہ کرنے جا رہے ہیں یہ کچھ شروعی تھی پیٹی کی گورنمنٹ آئی تھی صبحی گورنمنٹ نے دوہزار سترہ آٹھارہ میں شروع کروای تھی لیکن ان کی بھی اس میں کچھ نکامی ہے اس میں کافی دیر کر دی گئی بار بار ڈیٹے دی گئی آج ہوتی کل ہوتی آج ہوتی کل ہوتی کل لیکن ابھی اللہ کے فضل و قرم سے آج اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے جو عمران خان صاحب خود کریں گے ناظرین اس کے بارے اپوزیشن نے کافی تنقید کی اگر آپ اس کا موازنہ کریں نون لگ کی میٹرو بس سے جو کہ نون لگ نے بنائی ہے اسلام آباد میں لاہور میں اور ملتان میں اگر آپ اس کا موازنہ کریں اسے اس کا موازنہ ایسے ہی ہے جیسے ہم منجابی میں کہتے ہیں گدے کا موازنہ گھوڑے سے کرنا اس کا کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے کیونکہ پشاور میٹرو بس جو بنی ہے ناظرین جب آپ دیکھیں گے اس میں اور نون لگ کی واضح فرق دیکھیں گے اب میں آپ کو کچھ افیکٹ بتاتا ہوں اس کے ناظرین اس بس کے لیے جو بی اٹی کا منصوبہ ہے ایشین ڈویٹپنٹ بینک ہے اس نے پاکستان کو جو آج کا سکہ راجل وقت ہے اس کے مطابق پچپن ارب روپے ایٹی پرسنٹ لگ پک ایشین ڈویٹپنٹ بینک نے دیا تھا پشاور میٹرو بس میں ایسی کوئی شرط بھی نہیں ہے جس کے مطابق اگر کمپنی مقرح وقت تک اس کو نہیں بنا پاتی تو اس کو جرمانہ ہوگا جبکہ نون لی کی میٹرو بس میں ایسی پوری شرائط تھی اگر کمپنی اس کو نہیں بنا پاتی تو اس پر جرمانہ آئیت کر دیا جاتا اور بات پشاور بی آر ٹی کے ملکیت میں پانچ اس کے اپنے پلازے بھی ہیں جو کہ بنائے گئے ہیں جن کا کرایا پشاور بی آر ٹی کا ہے جو اس کی مد میں اسی کو جائے گا جبکہ جو نون لی کی میٹرو بس ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی پلازے بغیرہ نہیں ہے ہاں اس میں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیکے دار کو پانچ روپے چھوٹا اور دس روپے بڑا کے لیے انہوں نے ضرور بنا دیا ہے ٹھیکہ دے دیا ہے ناظرین جو پشاور کی میٹرو بس ہے یہ بقاعدہ طور پر خریدی گئی ہیں جبکہ نون لی کی جو بسیز ہیں یہ قرائے پر لی گئی ہیں یہ بھی ایک بہت بہت ڈیفرنس ہے اس میں ناظرین پشاور بی آر ٹی میں ایک روپیا بھی سب سیڈی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی گئی جبکہ نون لی کی جو گورنمنٹ تھی اس نے جو میٹرو بنائی ہیں اس میں سالانہ آٹھ عرب روپے پر میٹرو دی جاتی یعنی کہ لاہور کی الگ سے ملتان کی الگ سے اور اسلامت کی الگ سے سب کا آٹھ آٹھ عرب روپیا دیا جاتے جو کہ قومی خزانے پر بہت بڑا بوجھ ہے اور ناظرین پشاور بسیز میں بیس ایسی بسیز ہیں جو کہ ہائیڈرائڈ ہیں یعنی کہ جن کو ڈیزل اور پٹرول دونوں پر چلایا جا سکتا ہے جبکہ نون لی کی بسیز میں نون لی کی میٹروز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ناظرین پشاور بی آر ٹی میں ٹرانسپورٹ کے جدید انٹ سیسٹم جو فیڈی ٹوٹ سیسٹم ہے اس کو فالو کیا گیا ہے جبکہ نون لی کی میٹروز میں ایسا کچھ نہیں ہے ناظرین پشاور بی آر ٹی میں تقریباً چھے سے سات مینے آپ کہلیں سال کا فرق تو ضرور آ گیا لیکن اس کے بدلے اپوزیشن نے پی ٹی پر بہت ساری تنقید کی پی ٹی گرمنٹ پر یہ یہ ہے وہ ہے جنگلہ بس فلان 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 لیکن اگر آپ دیکھیں یہی میٹرو ٹرین جو شباز شریف کی گورنمنٹ نے چلائی تھی دوہزار سترہ سے یہ کمپلیٹ ہونی تھی لیکن دوہزار بیس بھی گزر چکا ہے ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن ساری تنقید صرف اور صرف اس بس پر کی گئی لیکن آپ دیکھئے گا آج اب یہ بنے گی ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پشاور کے لوگوں کی جو اس میں دلچسپ بھی ہے آپ دیکھیں زو کاٹ کے لیے اس میں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگ اتنا دلچسپ بھی لے رہے ہیں اور آپ کبھی سندھ کی بسوں کا حال دیکھ لیں سندھ کی ٹرانسپورٹ کا حال دیکھیں پنجاب کا بھی دیکھ لیں چلے پنجاب کی آپ کہلے قدرے بہتر ہے لیکن آج سے پہلے آپ سہرت کی اکی پک کی پہلے کی بسوں کا موازنہ کریں تو یہ بسیں ایون جو میٹرو بسیز ہیں نونلی کی گورنمنٹ میں ہیں ان سے بھی بہت 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 اچھی ہیں یہ آپ کو آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا یہ آپ کو سب پتا چل جائے گے جو بھی اپوزیشن نے تنقید کی ہے یہ بالکل بھی ناجائز تھی اور جو بھی سوے ٹائم بالکل ٹائم لگیا جو چھ سات ماہ اضافی لگے لیکن یہ ثابت کریں گے کہ یہ لوگ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں یہ وہ بتائیں گے کہ یہ وقت اضافی لگنا ان کے لیے کوئی مانا نہیں رکھتا امید ہے آپ کو میری چھوٹی سی انفرمیشن میں جو میں نے دی آپ کو آپ کے انفرمیشن میں اضافہ کرے گی بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈے تک اللہ حافظ پاکستان زندہ باد